ان کی تفصیل آج کر دیں بقیہ کی پھر کسی اور محفل میں ایک ہے ہر کام کر سپیہ اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ اب یہ سنت مبارکہ ہے لیکن ایک چھوٹا سا عمل بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہم کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے احتمام نہیں ہوتا حالانکہ بسم اللہ پڑھنے کی اتنی مراکات ہیں کہ کوئی حد مفترین نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اسم کے سات مختلف معانی ہیں عربی زبان میں اسم کے لفت جو ہے وہ سات مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے ایک اس کا مطلب نام ایک اس کا مطلب کیا ہے نام اور ایک اس کا مطلب برکت تو جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک ترجمہ تو یہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ اور ایک ترجمہ یہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا عورتیں اٹھ سے بیٹھتے اللہ کی برکت سے یہ اللہ کی برکت اللہ کی برکت یوں کہا کرتی تھی اصل میں وہ عورتیں بسم اللہ کا ترجمہ کہہ رہی ہو تو جب ہم بسم اللہ سے ہر کام شروع کریں گے کیونکہ ہم نے اللہ کی برکت سے وہ کام شروع کیا اللہ تعالیٰ اس نے برکت اطاف اللہ کا نام بھی برکت والا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والا چنانچہ فرمایا سبارک مربک برکت والا نام ہے تیرے رب کا تو اللہ کا نام بھی برکت والا سبارک مربک اور ایک جگہ فرمایا سبارک اللہ بیدہ البلک برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا تو جب کسی کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کام میں شامل ہو جائیں اس لئے بسم اللہ پڑھنے کی عادت کا طرف سے ڈالیے ہمارے ہاں اتنی عادت نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے کوئی کام کرتے بسم اللہ جو ہے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالے اس کی برکتیں ہوں گے بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے جسم سے لباس ہٹانا چاہے اور وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو پھر وہ جنات کی نظر سے اوجل ہو جاتا ہے شیاطین اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہاں سے ایک نکتہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ طرح بسم اللہ کی برکت سے انسان دنیا میں جنوں کی نظر سے اوجل ہو گیا اسی طرح اگر بسم اللہ کفرت سے پڑھتا ہوگا قیامت کے دن جہنم کے فرشتوں کی نظر سے اوجل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمال اچھا دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اگر حروف دیکھیں نا تو وہ انیت بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم با سین میم اس طرح کر کے گنے تو حروف کتنے بنتے ہیں کتنے بنے حروف انیت بنے اور جہنم کے داروغے کتنے ہیں جہنم کے داروغے کتنے ہیں سبحان اللہ اللہ کی شان بسم اللہ کے حروف بھی انیت بنتے ہیں اور جہنم کے جو داروغے ہیں جن کے آت میں لگامے ہوں گی وہ بھی کتنے ہیں انیت ہیں ہر حرف جہنم کے ایک داروغے اور اس کے درمیان آڑ بن جائے گا اس لئے بسم اللہ ہر کام میں پڑھنے وعدات جہنم کے ان صدا دینے والے پرشتوں کی نظر سے اوجل کر دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الفاظ کتنے ہیں چار الفاظ کتنے ہیں ایک بسم قلب اور ایک اللہ کا اور ایک الرحمن جن میں کیے یا رات میں کیے چاری طرح کی پاسیبلیٹی دو تو جار الفاظیں چاری طرح کے گناہ ممکنے علماء نے لکھا جو بندہ کسرت کی اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا دی ہوگا کہ یہ جار الفاظ چاروں طرح کے گناہوں کی بخشت کا طبع بن جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گی اور ویسے بھی دیکھئے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے آزاں کتنے ہیں ساتھ ہیں اگر انہیں نہ ہاتھ پاؤں آنکھیں کان زبان مو جو ہے دماغ یہ سات آز شرم گاہ سات بن اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں سات آزائے گناہ ہیں اور سات ہی دروازے ہیں تو جب سات آزائے گناہ ہیں اور سات ہی جہنم کے دروازے ہیں تو کیوں نہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جہنم کی عذاب سے معافی عطا فرما دیں اس کے انیس حروف جہنم کے انیس داروگوں اور ہمارے درمیان میں آڑ بن جاتا اچھا ایک بات ہے کہ جب کسی آدمی کا خط آتا ہے تو خط کے شروع میں جو لکھتا ہے اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا موڈ کیسا ہے اگر وہ آدمی نراض ہونا تو خط کی ابتداری ذرا ایسے لفظوں سے کرتا ہے جس سے نراض بھی ہوتی ہے اور اگر محبت ہو اس میں تو میرے پیارے پیارے بیٹے کہ بھئی باپ کے دل میں بڑی شکت ہے تو خط کے عنوان سے ہی خط لکھنے والے کے ارادے کا بتا جل جاتا ہے بلکل اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کا عنوان ہے ابتداء اس سے ہو رہی ہے اب ہم اگر اس پر غور کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس میں رحمت کے دونوں ناموں کا تذکرہ کر دیا معلوم ہوا اللہ کا ارادہ بندوں کے بارے میں خیر کا ہے ورنہ تو بسم اللہ الواحد القہار بھی کہہ سکتے تھے ہو سکتا تھا یا نہیں یوں فرما دیتے بسم اللہ الواحد القہار بسم اللہ القہار الجبار نہیں قہار اور جبار کی بات نہیں بات کی تو کت کی رحمان کی اور یہ بھی مدے کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفاتی نام ہیں اور ہر نام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے فقط رحمت وہ سکتا ہے کہ جت صفت کی طرف اللہ کے دو نام اشارہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت کی صفت دوسری صفات پر غالب ہے باقی ہر صفت کے بدلے ایک نام اور رحمت کی صفت کے بدلے تو دو نام تو اسی لیے نا کہ ہے بہت زیادہ اس لیے پرمایا اِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتُ قُلَّ شَيْتِ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وزی ہے تو دیکھئے ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے یہ نہیں کہ فقط کھانے سے پہلے بسم اللہ ہر کام میں کوئی بھی کام ہے اچھا کام ہے آپ اس میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے پھر آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آئیں ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com